ہم لوگ اپنی ذہنی بیچارگی اور کمدوری اور دوسروں کی دست نگری کا اضالہ کیسے کریں تو مطلب یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی علم جس کی بنیاد پہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں یا جس کی بنیاد پہ ہم دنیا سے فائدے عقص کرتے ہیں وہ کوئی بھی علم ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے مطلب ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے بھی غیروں کے علوم کے محتاج ہیں اور پابند ہیں یعنی ہمارے یہاں نفسیات کے نام پہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب کچھ مغرب کی اسٹیڈیز کے نتائج ہیں اور وہ مغرب ہی کے تصور انسان کی روشنی میں نارمل اور ابنارمل شخصیت کا تعین کرتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ہم نے نہ آدمی کو سمجھنے کے لیے کوئی علم یا کوئی میتھڈیز کیا نہ دنیا کو اور نہ اللہ کو یعنی اس وقت ہم ایک عجیب طرح کی کلامی بے بسی میں جو مبتلا ہیں یعنی ہم عقلی طور پر دین کا دفاع کرنے میں جس طرح ناکام ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے گویا عقل کو دنیا ہی سے لا تعلق نہیں رکھا بلکہ اسے اپنے دین اور خصوصاً اللہ سے بھی غیر متعلق رکھا بلکہ غیر متاثر رکھا تو حالیٰ کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹل پرسپیکٹیو ہے مطلب جو انسانوں نے آج تک کی کوششوں کے بعد بھی چیزوں کو دیکھنے کا ٹوٹل پرسپیکٹیو ایجاد کرنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا کیا ہے وہ ہمارے پاس بنی بنائی حالت میں موجود ہے وہ ہمارا ایمان اور اس کے کانٹنٹس ہیں لیکن ہم نے اپنے ایمان کو حافظے میں بھی بہت بے پروائی سے رکھا ہم نے حافظے میں بھی رکھ کے بھول گئے وہ جھاڑ پہنچ بھی ہم نہیں کرتے اب اپنے ایمان کی تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی غیر سنجیدگی اور بے پروائی یہ جو قیمت لیتی ہے وہ ہمیں اب جا کے جیسے معلوم ہوا ہے کہ ہمیں دینی پڑ رہی ہے لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ جو قیمت ہم دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں اس پر قلق بھی ہمارے یہاں چند ہی لوگوں کو ہے یعنی اس پر بھی پریشانی کا عالم جو ہے وہ بہت تھوڑے طبقات کو ہے بہت تھوڑے لوگوں کو ہے جو پرسنٹیج میں قالباً ہمارا پانچ بھی سر بھی نہیں بنتے باقی ظاہر ہے کہ جس تصور زندگی کے مطابق آپ نے زندگی گزاری زندگی کے جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا تو وہ سب تو آپ نے مغرب سے لیے ہیں ترقی کا تصور خوشحالی کا تصور ریاست کا تصور سوسائیٹی کا تصور اور حتی کہ ایک میاری فرد کا تصور ایک نمونہ بنائے جا سکنے والے معاشرے کا تصور یہ سب کچھ تو آپ نے ان سے لیا ہے اور بالکل اس طرح لیا ہے کہ کوئی تنقیدی نظر ڈالے بغیر اپنی ضرورتوں سے مناسبت چیک کیے بغیر بس بلا ضرورت جمع کرتے چل جاتے ہیں یہی جیسے ہم لوگا ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر چیزیں ہماری کسی ضرورت سے متعلق نہیں ہوتی ہیں تو یہ والی جو نفسیات ہوتی ہے کہ غیر ضروری چیزوں کا امبار جس میں ضروری چیزیں معمولی لگنے لگیں مطلب صوفہ اتنا اچھا بنا دو کہ وہ عام کرسی جو بیٹھنے والی ہے وہ بری لگنے لگے تو اتنا بڑا فریج لے آؤ کہ گھڑے کا پانی جو ہے وہ جیسے جاہلانہ لگنے لگے تو ہم نے گویا اپنی فطرت اور نیچر کے درمیان ہماری ضرورتیں اور نیچر میں موجود ان ضرورتوں کو کی اسے مناسبت رکھنے والے وسائل اور اشیاء ہم نے ان کے بیچ میں ٹیکنالوجی کی مغرب کی جدیدیت کی دیوار کھڑی کر دی اب ہمارے اندر تسکین کے یعنی یہ ایک ہوتا ہے نا کہ موسم سخت ہے اس میں درہ سکون چاہیے یا یہ کہ پانی جو ہے وہ گرم ہے مجھے تھنڈا پانی چاہیے تو یہ جو معمول کی تسکین جو آدمی کی طبیعت کو درکار ہوتی ہے ہم نے وہ تسکین بھی مصنوعی طریقے سے لینی شروع کی ہے یعنی ہمارے اندر تسکین کا کوئی بھی ذریعہ فطرت سے ہمارے تعلق پر اس دوار نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ درخت کی چھاؤں کہاں تک تھنڈک پہنچاتی ہے ہم نہیں جانتے کہ گرمی میں جو ہے وہ باہر جو پسینہ نکلتا ہے اور تو وہ پسینہ ہوا کے ساتھ ساتھ تھنڈا ہوتا رہتا ہے تو ہم جس طرح کے دوہرے احساس سے گزرا کرتے تھے کہ گرمی ہے لیکن جسم پہ تھنڈک کا لمس ہے تو وہ احساس اب کہاں ہیں لوگوں میں اور اس سے جو نقصان ہوا ہے وہ صرف اتنا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے صحت خراب کر لی صحت تو شاید ہم نے اچھی کر لی ہو اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ فطرت یعنی باہر اللہ کی جو بنائی ہوئی فطرت ہے اور ہمارے اندر جو ہمارا نظام الوجود ہے اس سے بھی فطرت کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہ گیا کوئی قابل احساس تعلق نہیں رہ گیا تو اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ ہمارے احساسات تک مصنوعی ہونے لگیں ہمارے احساسات تک استیریو ٹائپ بن چکے ہیں کہ ہر ایک کو غم ایک طرح محسوس ہوتا ہے ہر ایک کو خوشی ایک طرح محسوس ہوتی ہے ہر ایک کے غم کی وجہ ملتی جلتی ہے ہر ایک کی خوشی کا سبب ایک جیسا ہے مطلب یہ جو احساسات ہیں جن سے آپ کی انفرادیت تعمیر ہوتی ہے آپ کی اپنی الگ شخصیت ہونے کی بنیاد آپ کا طرز احساس اور آپ کی خواہشات ہیں تو اگر خواہشات پرسنل نہ رہ جائیں احساسات پرائیوٹ نہ رہ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بنی نوے آدم نہیں ہے یہ پروگرام روبوٹس ہیں جو بنے بنائے احساسات میں رہتے ہیں اور ان احساسات کو محسوس کرنے کا ایک الگ نظام چل رہا ہوتا ہے جو ان احساسات کو دل اور دماغ تک پہنچاتا ہے وہ نظام تو ہمارے یہاں غارت ہو چکا ہے ہمارا کوئی بھی احساس ہمارے ذہن کی بہتری میں سرفوتا نہیں دکھائی دیتا ہماری کوئی بھی خواہش ہمارے کسی قلبی مطالبے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تو اب جہاں خیال ایسا ہو جو مستقبل سے لا تعلق ہو ذہن مستقبل سے لا تعلق ہو احساسات اپنے حال کا حق ادا نہ کر پا رہے ہوں اور خواہشات جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ انہیں جورانہ بھی برا لگتا ہو تو اس کے نتیجے میں جو شخصیتیں سامنے آئیں گی وہ ہم ہی جیسی ہوں گی نا تو اس میں یہ کہ جو ایک گراوٹ ہوتی ہے جو جیسے رومن امپائر کو جس نے اپنی لپیٹ میں لیا تھا وہ ظاہر ہے بہت طاقتور بھی لوگ تھے اور ان کے اندر فلسکی وغیرہ بھی بہت بڑے بڑے تھے اور وہ مترمدن طاقت تھے مطلب بڑے بڑے شہر بنوائے بڑی بڑی امارت نے اور عیسائیت کو پناہ دی تو عیسائیت عالمگیر دین ہے تو وہ منوں نے مطلب یہ سب کر دکھایا نا کہ یونانیت کے بچے کھچے عجزہ کو بھی تاریخ میں جیسے غالب رکھنے کے لیے راستہ پر آم دیا تو وہ لوگ کس وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور ان کے مٹنے کا عمل بہت صدیوں میں مکمل نہیں وہ ہماری طرح وہ بس جیسے اچانک ایک ہوا آئی اور ایک ریت کا گروندہ اڑا کے لے گئے وہ اس وقت سے کہ ان کی خواہشات گھٹیا ہو گئی تھی اور ان خواہشات کا تعلق صرف نقصان پہنچانے کی طاقت اور لذت سے رہ گیا تھا تو وہ کلٹ آف باڈی کا پہلا ایک نمونہ تھی وہ سیولائزیشن دور زبال میں کہ وہ جیسے کلٹ آف باڈی پہ کھڑی ہوئی تھی تو وہ نکل گئے ہنے کہ ان میں ہم سے بڑے بڑے لوگ تھے بہت فلسفی بہت بڑے بڑے شاعر بہت بڑے جرنیل بہت مطلب انسانوں کو جس طرح کے صلاحیتوں کے تنوہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب پھر عیسائیت آ گئی تھی تو اس نے بھی ان کو کیا تو خیر تو اس کا سبب جیسے میں نے ارس کیا کہ خواہشات میں گھٹیا پن پیدا ہو جائے تو دماغ اس سے شروع میں لا تعلق رہتا ہے اس کے بعد انہی کا انیک کی پروسسنگ کر کے خواہشات کو قابل تکمیل بنانے میں مدد دیتا ہے تو ہم یہ دوسرے دور میں ہیں کہ ہماری خواہشات انسانی نہیں رہ گئیں ایک ہوتا ہے کہ خواہشات اخلاقی ہوں دینی ہوں روحانی ہوں یہ سب اب الفاظ ہیں بلا مطلب کے لفظ ہیں ہماری خواہشات بنی نوے آدم کی خواہشات سے بھی نیچے گر گئیں ہیں یعنی یہ خواہشات اب انسانی خواہشات تہلانے کے دائق نہیں رہ گئیں مطلب یہ کہ قتل کر دو وہ کر دو یہ سب انسانی خواہشات ہیں لیکن یہ کہ چوروں کی نفسیات لے کر ہر چیز کو چھپانے کی عادت لے کر اور بلکل جیسے چوہوں کی طرح بل بناتے رہنے کے عمل میں رہتے ہوئے جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ اب ہمیں لپیٹ میں لے رہی ہیں تو اس سے یہ ہوا کہ اب دماغ ایک حد تک لا تعلق رہا لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ وبا پھیل گئی تو اب میری خواہشیں دماغ کو اپنا کارندہ بنانے میں کامیاب ہو گئیں اب ہمارے دماغوں کا واقعی سچ کہتا ہوں میرا تجربہ بھی ہے ترہ ترہ کے لوگوں سے ملنے کا کیونکہ پھر ذہن کو بھی ایک فرحت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مدت معطل نہیں رہ سکتا کہ کوئی کامی نہیں ہے میرے لئے تو وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ چلو ان خواہشات کو جو ایک نارمل اسٹریکچرنگ ہے نا کہ طبیعت میں خواہش ویدہ ہوتی ہے دماغ اس خواہش کو مانی دیتا ہے اس خواہش کا مرتبہ تیہ کرتا ہے اور اسے رد یا قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر اس کو جیسے اس کی تکمیل کے وسائل دکھاتا ہے راستے دکھاتا ہے کہ پانی کی خواہش ہو گئی تو پانی ادھر نہیں ہے ادھر ہے اس حد تک دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اب وہ خواہش اس نے کہا یہ تو سب ہے ہی نہیں اب یہ تو میں تو پیاسہ مر جاؤں گا تو اس نے پھر انہی جو کہنا میں یہ جو کیکٹس کیا جنگل ایسا ہوگا ہوا تھا اس کے لئے اس نے اپنی مٹی دینا شروع کر دی کہ چلو یہی طرح تازہ رہے اور وہ اب ہماری خواہشات کا قیدی بھی ہے پابند بھی ہے اور رد کرنے کا رد و قبول کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا ہے اس کی تردید وہ جس خواہش کو رد کرتا ہے تو اس کے رد کو رد کرنے والی قوتیں زیادہ ہیں تو اب یہ دوسری مصیبت کے دماغ اگر مجھے کوئی صحیح راستہ دکھانے کے لائق بھی رہ گیا ہے تو میری خواہشات کا زور اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کی نہیں کو فوراً اس کے حلق میں واپس اتار دیتے ہیں لو اس کا گلہ پکڑ لیتے ہیں کہ تمہاری یہ کیا مجال تو اب ایک عجیب طرح یہ سب جیسے تمثیلی انداز میں کہہ رہا ہوں لیکن تمثیلی انداز میں یوں کہہ رہا ہوں کہ علمی انداز میں اس کا کوئی آڈیلس نہیں ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے اس صورتحال میں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرا یہ مرض ہے یہ معاملات چل رہے ہیں اور اتنا بھی چلو بہت اچھا ہے کہ میں اپنا مرض پہچان لوں تو مرض پہچاننے سے علاج ممکن ہو جاتا ہے تو اب اس مرض کے علاج میں پہلا قدم ہے کہ ہم دماغ کو خواہشات کی گرفت سے بلکہ خواہشات کی غلامی سے نکالیں اور دماغ کے پاس اس کا رد کرنے کا جو انچیلنجبل اختیار ہے وہ اسے واپس کریں دماغ جیسے سپریم کورٹ کی طرح کام کرتا ہے نا ہمارے نظام میں لیکن وہ بھی ویسے ہی اب ہوگا جب سپریم کورٹ ہماری ہے تو مطلب ہر جگہ ایسے ہی چل رہا ہے تو دماغ کو کارامت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں مفید علوم ایجاد کریں دنیا کو خیر کا گھر بنائیں اور اس میں پوشیدہ خیر اور افادیت وغیرہ کو کبھی سائنس کے راستے سے دریافت کریں کبھی کسی بھی راستے سے کبھی ذراعت کے راستے سے کبھی خلابازی کے حوالے جو جو حوالے ہو سکتے ہیں جو معروف حوالے ہیں تو دنیا کا علم بڑھانا یہ دین کو تازگی فراہم کرنے کا عمل ہے یعنی کہ یہ دین کو قابل قبول لگتا ہے اپنے مخاطب کے لئے تو یہ دینی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کی ضرورت بن جائیں ہم دنیا کے اندر چھپے ہوئے بہت سارے خزانے ہم نکال کے اسے اپنی ملکیت بنائے بغیر ساری انسانیت کے لئے حاضر کرتے ہیں تو یہ سب ہم نے نہیں کیا وہ تو کر رہے ہیں مطلب اگر اس وقت ویسٹ صرف بجلی کی رائلٹی مانگ لے یہ لائٹ کے تو آپ کے سارے خزانے خالی ہو جائیں گے عالم اسلام کے وہ مطلب جو اپنی ایجادات کی رائلٹی مانگ لے جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جس کے بغیر اب ہمارا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا تو وہ اگر مانگ لیں آپ سے بہت بارہ فیصد تیرہ فیصد رائلٹی بنتی ہے وہ بین الاقوامی قانون کے مطابع ہیں تو یہ ذرا دے دیں تو سعودی عرب سے لے کر بنگلہ دیش تک کے سٹیٹ بینک خالی ہو جائیں گے اور پھر بھی ادائی مکمل نہیں ہوگی تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اپنا معافضہ اتنا بڑا معافضہ ہم نے کسی کے لئے چھوڑا ہے آپ خود طرح کو آپ کیجئے تو اب کیا ہوا کہ شیطان خیر کو پھیلانے کی قوت حاصل کرنے میں کامیاب ہے شیطان کا سب سے بڑا مقصود یہ ہے کہ لوگ اسے خیر کا خداوند سمجھیں اسے حق پر سمجھیں تو وہ جتنی نمازیں پڑھواتا ہے نا اتنی نمازیں چھوڑواتا نہیں ہے چھوڑوانا تو ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے پڑھوا دیتا ہے وہ ہم سے نمازیں اپنی بندگی میں ترقی کروانے کے لئے تو اب اتنی خطرنات صورتحالی اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت بڑھتی ہماری ذمہ داری تھی سب اوپر شاہد عادل بننا تو ہم نے خود کو منصف شہادت سے گرا لیا ہے اور یہ گرائے ہوئے بھی صدیان ہو چکی ہیں تو یہ جو شہادت کے لئے جو اس شہادت اللہ ناس کے لئے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ہم نے کوئی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اب یہی حال ہے کہ اب لوگ ہم پر شاہد ہیں اب لوگ ہمارا فیصلہ کریں گے کہ ان کو کب تک زمین کا بوجھ رہنے دیا جائے ابھی باہر کے ذرا جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں نا طاقتور ممالک اور تہذیبوں میں معاشروں میں تو وہ دیکھیں تو رات کی نیم بھول جائے گی اب ہم کٹہرے میں ہیں وہ کریں کہ کیا زمین اس فضول بوجھ کو ابھی برداشت کر سکتی ہے تو وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو کٹ کبار ہے امت مسلمہ کی شکل میں زمین پر لدہ ہوا اس کو کب صاف کرنا ہے درہب تک پڑھئے نا چیزوں کو جو آج کل ہو رہا ہے یعنی جو بنانے اور مٹانے کی قدرت رکھنے والی طاقتیں آپ کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے مطلب اول تو یہاں یونیورسٹی کے طالب علم کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے ہمیں کیا سمجھا جا رہا ہے یونیورسٹی والے اس پہ خوش ہو کے کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کو وہ ایسا سمجھ رہے ہیں وہ تو ان کا ایجنٹ ہے ہی تو وہ جیسے کوئی عزتدار آدمی ہے ہم لوگ داری وغیرہ ٹوپی والے وہ ویسٹ کی حقارت کا نشان ہے اس بچارے کو یہ نہیں معلوم کہ ویسٹ چنگیز خان کی طرح سب سے پہلے اس کو مارے گا ہمیں چلو یہ سر بات کی باتیں ہیں کہ کوئی ہمیں کیا سمجھتا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو جیسے بے خبر کر لیں لا تعلق کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خود ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کیا ہم ویسے ہیں یہ وہ پہلا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذات سے لے کر اپنی صلاحیت کے مطابق داروں اور معاشروں تک پوچھنا چاہیے زیادہ تک تو جیسے مجھ جیسے ہیں کہ ہمیں صدر میں یعنی فرد واحد ہوں میں ہی صدر جاؤں تو چلو کچھ اپنے لئے تو ہو گیا تو زیادہ تک تو ایسا ہی کر سکتے ہیں اور انہیں پھر یہی کرنا چاہیے یہی تک رہنا چاہیے ورنہ وہ مذہبی لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے جو نہ لائق نہ اہل اور خود کو بدلے بغیر دنیا کو بدل رہی ہے تو اپنی اپنی فکر پہلے کہ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں میری زندگی کا اگر ایک مقصد چننا ہو نہیں ظاہر زندگی کی پچاس ضرورتیں ہوتی ہیں تو اگر ان میں سے مجھے مجبور کیا جائے کہ نہیں یہ پچاس مقاصد تو ہم نہیں سمجھ پا رہے تمجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا مقصود عاظم کیا ہے یعنی جس کے لیے تم اپنی خواہشات بلکہ خود اپنے آپ کو چھوڑ سکتے ہو سچی خواہش کیا ہوتی ہے جس کے لیے خواہش کرنے والا خود کو چھوڑ سکتا ہوں یہ انسانی خواہش ہوتی ہے یہ چونٹیوں میں اور کانکروچ میں نہیں پائیداتی ہیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ پھر ہمارا مقصود زندگی میرا میرا کے لفظ سے کہ میرا مقصود زندگی کیا ہے اور مقصود کی پہچان یہ ہے کہ اس کے لیے میں خود کو نسار کر سکتا ہوں یعنی اس کے لیے شہید ہو سکتا ہوں اس کے لیے اپنی ہر خواہش کو چھوڑ سکتا ہوں شہید ہونا قتل ہونا آسان ہے ایسا چیز ہے کہ خواہشوں کو چھوڑنا تو ایسا ایک مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا ہم انسانوں میں سے ہیں انسان شعور رکھنے والا وجود ہے نا انسان کی تعریف کیا ہے پریٹیکل ڈیفنیشن شعور رکھنے والا اخلاقی وجود یہ مطلب آپ کہیں بھی جائے وہ مذہبی بات نہ بھی مانتا ہو تو یہ جیسے ڈیفنیشن سب کے لیے قابل قبول ہے یا اخلاقی کی جگہ چاہے سماجی رکھ دیجئے شعور رکھنے والا سماجی وجود تو اب ہم اس شعور کا ہم سے یہ مطالبہ ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ کلورو فارم سنگا رکھا ہے شائکوں سال سے اس شعور کا یہ مطالبہ ہے کہ تم مجھے اپنی زندگی کا وہ مقصد بتاؤ جس کے لیے میں پوری طرح ہر وقت یکسو رہوں میں اپنی تمام کاموں میں اس مقصد کو غالب رکھوں یعنی میں چیزوں کو سمجھنے کے عمل میں کو بھی اس طرح کروں کہ اس مقصد تک پہنچنا علمی طور پر آسان ہو جائے سمجھ رہے ہیں آپ تو کیا ہے ہم لوگوں کا کوئی ایسا مقصد یعنی ہماری کوئی ایسی خواہش صحیح مقصد ہوتا ہے مقصد بنانے کے لیے دماغ کا اچھا ہونا ضروری ہے تو وہ سرے دست ہمارا نہیں ہے تو دماغ اچھا کرنے میں دیر لگتی ہے وہ یہ کوئی چھپکی بجاتے ہی نہیں ہوتا وہ اچھا لیکن دل کو صحت یا مند کرنے کے لیے چھپکی بجانے میں ہو جاتا ہے یعنی اخلاقی وجود کے تقاضے پورا کرنے کا عمل وہ تدریج میں نہیں ہے وہ یک لخت یک دم ہے وہ آپ کے ایک فیصلے پر ہے کہ آپ کھڑے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اس لیے ہوں تو بس آپ اس کے لیے ہو گئے یعنی آپ کامیاب ہو گئے وہ نسبت پانے میں تو اب مثال کرتا ہماری کوئی خواہش ایسی ہے جس کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کرنے پر خوشی سے تیار ہیں کوئی خواہش وہ خواہش پر دنیا بھی ہو مثال طور پر شیر شاہ سوری سے پوچھا جاتا ہے کہ تم آجی وہ خواہش کیا ہے جس کے لیے تم خود کو قربان کر سکتے ہو قتل ہو سکتے ہو تو بارود اسے جلنے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے وہ پورا جسم اس کا جل گیا تھا لیکن وہ یہ کہا اس نے کہ میں مروں گا نہیں فتح کی خبر سنے بغیر تو وہ چالیس گھنٹے اس حالت میں زندہ رہا اور فتح کی خبر سنتے ہی الحمدللہ کہکہ چلے تو یہ کیا تھا اب یہ خواہش ظاہرت دنیا بھی تھی حب جاہ سے پیدا ہونے والی ہوگی اس میں اخلاقی تمانیت نہیں ہے لیکن اس میں گراوٹ کا انصر نہیں ہے مطلب میں چاہوں کہ میرے پاس عربوں روپے جمع ہو جائیں اور عربوں روپے حاصل کرنے کا راستہ ذرا خطرنات ہے کچھ جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے تو ان جنگلوں سے کم ہی لوگ زندہ نکلے ہیں میں پوچھ جاؤں گا عقار کے ساتھ تھی ایک طاقتور آدمی کی خواہش تھی اور اس خواہش میں اپنا سچا ہونا اس نے تیس گھنٹوں میں ثابت کیا یا نہیں کیا تو ہمارے اندر ایسی کوئی خواہش ہے ہوگی یہ نہیں کہہوی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے تو اگر وہ خواہش ہے تو اس خواہش کی تکمیل پر ذہن کو متوجہ کریں پہلی بات یہ ہے کہ وہ خواہش ایسی ہے کہ آپ کا ذہن اپنی بہترین صلاحیتیں اس کو حاصل کرنے کی تدابیر پیدا کرنے پر سرک کرنا چاہے تو یہیں ایک چیک ہو جائے گا چیک لگ جائے گا تو بس جس خواہش کو آپ نے تمام خواہشات سے بہتر بنا دیا ہے اس خواہش میں دماغ کو مشغول کیجئے ہم نے دل اور قلب وغیرہ اور روح کا نام لے کے بہت پھلوار کی ہے یہ سب بے معنی الفاظ ہیں سیدھی بات یہ ہے کہ خواہش ذہن سے اپروول حاصل کرے اور پھر ایک مستقل حال کی طرح مجھے اکساتی رہے یہ دل کا کام ہے تو ہم نے تو دل کو ذہن چھوڑنے کا ذریعہ بنا لیا تو یہ نہیں یہ رباہت میں آتا ہے الْاقْلُ فِي الْقَلْبُ اقْل قلب میں ہے یعنی کہ جو سیٹ آف ویزرم یا سیٹ آف کانشنسنس ہے وہ قلب ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ دماغ کو بالپاس کر کے نہیں ہے وہ جذبات سے نہیں پہنچا جاتا ماتا ہے جب تک دماغ بہترین احوال کے ساتھ نہ بیدا کو خیر تو یہ کرتے دیکھئے اس کے علاوہ جیسے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی فضیلت کہلائی جانے والی چیز ہے جس میں دل دماغ طبیعت ارادہ بلکہ کل وجود شامل ہوتا ہے یعنی اس کا ظرف صرف دماغ نہیں ہے صرف دل نہیں ہے صرف ارادہ نہیں ہے بلکہ کل وجود اس کا ظرف ہے وہ ہے حکمت جیسے علم ہے علم کا ظرف دماغ ہے تو ذہانت ہے اس کا ظرف ذہن ہے تو مضبوطی ہے ثابت قدمی ہے اس کا ظرف ارادہ ہے یہ سب بڑے اوصاف ہیں جو انسان کو بناتے ہیں لیکن حکمت جو ہے اس کا ظرف صرف ذہن نہیں ہے یہ تمام برطن اس پانی سے بھرے رہنے چاہیے ہیں حکمت وہ state of awareness ہے وہ حالت شعور ہے جو سب ہر وجود کے تمام اجزاء کی ایک کے مطالبات پورے کرتی ہے تو یہ حکمت کیا ہے اب یہ بالکل مذہبی استعلاح میں بات کرنا دینی استعلاح میں کہ کیا ہمارے نظام تعلیم نے حکمت کو ڈیفائن کر کے اس کو حاصل کرنے کے لائق بنایا ہے اپنے طالب علموں کو علم کی علم اور تشکیہ مل جائے اللہ کی مراد کے مطابق تو اس کے نتیجے میں جو ایک شعور وجودی پیدا ہوتا ہے اسے حکمت کہتے ہیں سمجھیں آپ ہمارے یہاں حکمت کا پہلا مطلب یہ ہے کہ نفس مذکہ اور عقل باریاب ہو ذہن جو ہے وہ روشن ہو تو عقل اور نفس مذکہ اگر ان کا خمیر سا بن جائے یا جان ہو جائیں تو ان کی جو مشترکہ پراپرٹی اور صلاحیت ہوگی اس کا نام حکمت ہے یہ جو حکمت ہے یہ وہ نظرت النعیم میں سے میں ترجمے کرواتا رہتا ہوں جو انسائیکلوپیڈیا ہے بہت ہی مفید ہے وہ ہر ادارے میں ہونا چاہیے اس میں پورا دین معلومات کی شکل میں جمع ہے یعنی یعنی دین دین بارے میں جتنی معلومات ممکن ہیں اور جائز ہیں اور ضروری ہیں وہ سب اس میں اکٹھا ہیں آپ کوئی ایک لفظ سوچ لیجئے وہاں آپ کو اس کی سندیں مل جائیں گی اور اس کے ساتھ اس کی قابل اعتبار تعبیریں اور شرحیں بھی مل جائیں تو یہ لفظ جو ہے وہ ہا کاف میم سے بنا ہے اور پہلا مفہوم یہ ہے کہ یہ اصلاح کی غرض سے روکنے پر دلالت کرتا ہے حکمت کا مطلب ہے کہ رکھ چیزوں کو چھوڑ کر یا چیزوں سے دوری اختیار کر کے یا کسی عمل سے رکھ جانے کے نتیج کی ضرورت سے پتہ چلتی ہے تو کوئی سرس اخلاقی اور ہر طرح کے مذررت سے بچنے میں کا تصور بھی رکھتا ہے اور اس میں کامیاب تدابیر بھی رکھتا ہے تو وہ صاحب حکمت ہے ہو گیا نہ یہ حکمت مفاد آخرہ کو مفاد آجلہ پر ترجیح دینا اور اس ترجیح کے نتیجے تکلیف اور سختی پیدا ہو اس کو طبیعت کے لئے کم دشوار بنانا یہ حکمت ہے تو یہ فرماتے ہیں ہا مطلب حکمت پہلا مطلب روکنا نقصان سے روکنا اور حکمت کی وجہ تصمیع یہ ہے کہ یہ جہالت سے روکتا ہے تو پہلا جو حکمت ہے اپنا اپنے شعوری پہلو سے حکمت کے اپنے شعوری پہلو سے یہ جہالت سے روکتا ہے یعنی علم پر راغب کرتا ہے امام راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ علم و عقل کا حق سے ملا ہو نا یہ حکمت ہے علم عقل اور اس میں ایک چیز بڑھانی چاہیے میرے خیال میں عمل بھی علم عقل اور عمل کا حق سے ملا ہو نا یہ حکمت ہے اور امام راغب فرماتے ہیں کہ حکمت کے معانی صاحب حکمت کی یعنی موصوف کی نسبت سے بدلتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے نسبت کرنے سے حکمت کا معنی یہ ہوگا کہ علم الاشیاء حقیقت کے ساتھ ایجاد الاشیاء قدرت کے ساتھ یہ اور انسان کی نسبت سے حکمت موجودات کے علم اور افعال کے خیر کو کہتے ہیں یعنی علم کا خیر ہونا جس چیز سے ثابت ہوتا ہے وہ حکمت ہے تو حکمت گویا حصول خیر کی سب سے بنیادی صلحیت ہے یہ جناب ایک عجیب تعریف ہے لیکن یہ definition کن کی ہے انہوں لکھا نہیں مطلب منشن نہیں کیا یہ اتنا لکھا ہے مفسرین کے ہاں بعض مفسرین قرآن حکمت کی یہ تعبیر کرتے ہیں حد ہے یا کمال حکمت کہتے ہیں با اعتبار ذات حق کو پہچان لینا خیمت پر جو ہمارے یہاں اللہ کا ہے وہ شعور کا ہے وہاں ذات نہیں ہے تو اسی طرح اور کئی جگہوں پہ جیسے بدھزم میں کوئی ذات نہیں ہے حق ہے تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ با اعتبار ذات حق بطور تصور نہیں حق بطور وصف نہیں حق ایک ذات کے حوالے سے بہت زبردست یہ ہوتے تھے علماء ایک اور ہے امام نووی رحمت اللہ بھی اس دین کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہیں وہ انتالیس برس کو عمر میں فوت ہو گئے تھے اور کم تین ایسی کتابیں ان کی ہیں جن کی آج تک ہمیں ضرورت ہے ہمیں سے لے کر علماء تک ریاض سالحین شرح مسلم اور ایک اور جو اربعین یہ کتابیں مقبول ترین کتابیں ہیں عالم اسلام کی تاحال تو یہ تھے اور جوانی میں فوت ہو گئے تھے اور کام بہت کیا تحریری تو امام نبوی فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ کی معرفت پر مشتمل علم ہے یہ ٹکڑا ہے ابھی پوری بات میں آتی ہے یہ کوئی صاحب بتائیں کہ اس فقرے کا کیا مطلب ہے حکمت کو الگ کہ دیں کہ وہ علم کیا ہے جو اللہ کی معرفت پر مستمل ہو یعنی جس کا نقطہ جس کا آغاز و انجام اللہ کی معرفت ہو یعنی وہ اللہ کی معرفت میں ترقی کے لئے پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی معرفت کے بارے میں اپنی موجودہ ضرورت کو جب وہ مکمل ہوتے دیکھتا ہے تو وہاں وہ عمل رکھ جاتا ہے اور وہ گویا اس کی ابتدائی معرفت میں ترقی کا عمل ہوتا ہے تو یہ تو ہم نے اس کو بہت آسان ہو جانا چاہیے لیکن یہ کہ اللہ کی معرفت پر مشتمل علم علم کا مطلب ہے presence of the real یا وہ کیا نام ہے presence of the reality the single reality یہ علم کی بنیاد ہے یہ دائرہ ہے جس کے اندر آپ کے سب حیوم پابند ہیں اس کے اندر رہیں اسے نہ توڑیں تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دائرہ مار معرفت حق کا ہے کہ ہم نے اللہ کو جانا اب ہمارے اندر جاننے کی جو بھی سرگرمی ہوگی یعنی علم کی جو بھی سرگرمی ہوگی وہ اللہ کے جاننے کے یعنی اللہ کی حاضر معرفت کے سائے میں ہوگی اور اس سرگرمی کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی معرفت میں ترقی ضرور حاصل ہوگی یا ترقی حاصل ہوگی یا اس میں کیفیت یقین حاصل ہوگی واضح ہے نا کہ میں نے مانا کہ اللہ خالق ہے اب اس کے بعد فیزکس وغیرہ پڑھ لی اس میں مہارت پیدا کر لی تو اب فیزکس کی فیزکس میں اپنے بڑھنے کے ہر مرحلے پر مجھ پر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں نا اس دنیا کے بارے میں تو ہر انکشاف مجھے جیسے اللہ کی کسی تجلی جیسا لگے یعنی اللہ کی پریزنس میں دھل جائے اس کائنات کا باطن اپنا اظہار کرتے ہی اللہ کے ظہور کا حصہ بن جائے یہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت پر مستمع علم واضح ہے نا تو ذہن کی ہر حرکت وہ اللہ کی معرفت کے حصول کے مطلق اور مستقل قصد کے ساتھ ہونی چاہیے یہ ہے جس نے اس عدد کی پابندی کر لی اللہ اسے حکمت طرف فرماتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا آگے فرماتے ہیں کہ حکمت اللہ کی معرفت پر مستمع علم ہے جو نفاذ بصیرت تہذیب نفس اور تحقیق حق کے ساتھ ہو مطلب یہ نہیں کہ پہلے جملے سے شاعرانہ مانے نکال کے بس ہر آدمی شروع ہو جائے یہ نہیں کہ حق کو بھی جیسے تصور سے بنا لی ہو اس سے کھلوال کرتا رہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ نفاذ بصیرت تہذیب نفس اور تحقیق حق کے ساتھ ہو تاکہ حق پر چلا جا سکے اور اس کی مخالفت سے بچا جا سکے میری رائے میں امام نبوی نے اس تعریف کے بارے فرمایا ہے کہ یہ مختلف اقوال میں یہ تعریف سب سے زیادہ جامع ہے تو واقعی جامع تو ہے کوئی پہلو اس میں چھوٹا نہیں تو صرف یہ کہ تعریف جامع تو ہے فہم بھی ہمارا کسی لائق ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے تعریف تو ہے یہ الفاظ میں لکھ کیوں اب یہ جیسے اس میں نفاذ بصیرت نفاذ بصیرت کیا ہے ذہن کی وہ کنڈیشننگ جو مارے پتہ حق سے ہو چکی ہے اس کی وہ کنڈیشننگ اس کی ہر عارضی سے عارضی سرگرمی میں بھی برسل عمل رہے ایک یہ نفاذ بصیرت اور دوسرا یہ کہ حکمت سے جو شعور پیدا ہوتا ہے حق آگاہی کے ساتھ جو جاننے کا عمل شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ میں اپنی بصیرت یعنی اپنے آئیڈیا کو دنیا پر غالب کر سکوں میں دنیا کو اپنے آئیڈیا کا تابع بنا سکوں دنیا کو اپنے مقاصد خیر کے لیے سازگار بنا دوں یہ ہوتی نفاظ بصیرت کہ ذہن غالب ہے مادے پر بس ذہن کو مادے پر غالب رکھ دکھاؤ ایمانی شعور کو تاریخ سے مغلوب نہ ہونے دو تو یہ عمل کہلائے گا نفاظ بصیرت بصیرت یعنی اللہ کی معرفت سے حاصل ہونے والی آنکھ وہ آنکھ جب عام منظر کو بھی دیکھے تو اس میں اللہ کی پریزنس کا احساس جیسے غالب رکھے یعنی ہر شئے کو اللہ کا مظہر بنانے والی نگاہ یہ اگر کامیابی سے ہر شہر پر استعمال ہو جائے تو اسے کرتے ہیں نفاظ بصیرت واضح نا تحقیق حق کہتے ہیں جس کو ابھی تک یہ کہہ رہتے ہیں معرفت الہی یعنی اس کا تحقیق یہاں تحقق کے معنی میں ہے کہ حق سے فوری طرح مطمئن اور پرت یقن عقل کے ساتھ حکمت کے اور بھی بہت سارے استعمالات ہیں مطلب غیر مذہبی لٹریچر میں تو پہلے فلسفے کو بھی حکمت کہا جاتا تھا حکمت کہتے ہیں ہر چیز کو جیسے اس کی اصل کے ساتھ جاننا اور اس کے نتیجے کے ساتھ پہچاننا یہ بھی ٹھیک ہے یہ مطلب دینی تعریف سے متصادم نہیں ہے تو یہ ذرا سا کریں کہ ہمارا ذہن کم از کم اتنی ترقی تو کرے کہ حکمت کا امیدوار بننے میں کامیاب ہو جائے چاہے حکمت نہ حاصل ہو پائے وہ ظاہر علمہ کو حاصل ہوتی لیکن ہم اس سے معنوس ہو جائیں ہم حکمت کی باتوں سے متاثر ہونے کی صلاحیت حاصل کر لیں انہیں سمجھنے کی اہلیت پیدا کر لیں تو ہمارے لئے یہ بھی بہت ہے تو یہ جو حکمت ہے یہ صورت کو عارضی اور حقیقت کو مطلق رکھتی ہیں اب اس کا میں نفسیاتی فائدارز کر رہا ہوں کہ ہماری جو خواہشات دنیا کے حوالے سے ہیں یہ خواہشات صورت عصیر ہیں ہر خواہش کسی فارم کی خواہش ہے تو جو صاحب حکمت ہوگا اس کی خواہشات اپنے بائو لیمٹس کو تو دیں گے مطلق اس کی خواہشات مطلق صورت کی تابع نہیں رہ جائیں گی حقیقت تک پہنچے بغیر اس کی کسی بھی خواہش کی تسکین نہیں ہو سکتی تو ایسا بندہ ہونا چاہیے نا آدمی کو کہ اس کی خواہشات اس کے درجہ وجود میں بنندی پیدا کریں تو اور اس کا علم اس کے درجہ شغول کو بڑھاتا چلا جائے اور یہ دونوں پلڑے ہیں ان کا جو ترازو ہے وہ اخلاقی وجود ہے